اسلام علیکم ملیر نیوز کے ساتھ میں ہوں عادل اللہی ایک اور موضوع ایک اور چپٹر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ویسے تو ملیر کے کافی سارے مسائل ہیں مسائل بھی ایسے ہیں جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں روز ایک کہانی ملیر کے لیے روز ایک مسئلہ ملیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارا آج کا موضوع بھی ملیر کے حوالے سے ہے ملیر کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہیں ملیر کے ساتھ جو حکومتی نائنصافی ہوئی ہیں یا پسے پردہ اور بھی کافی سارے ایسے اشخاص ہیں جو ملیر کے بربادی کے درپے ہیں تو آج ہمارے اس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے ایک عظیم شخصیت جیسے ان کا نام ہے عظیم دہکان شخصیت بھی ایسے عظیم ہیں آج ان سے ہم ان سارے مسئلے کے حوالے سے بات کرنے کوشش کریں گے عظیم صاحب پہلے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو لیز زمینوں کے جو معاملہ چل رہے ہیں ملیر کے پچھلے دنوں آپ لوگ ملیر کے جو ہاری تھے کسان تھے زمیندار تھے وہ ڈی سی آفیس بھی گئے تھے درخواہ جمع کرنے کے لیے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملیر نیوز کا کہ وہ وقتن پا وقتن ملیر کے بارے میں لوگوں کو آگائی دیتے رہتے ہیں اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف پچھلے دنوں یہاں کے مقامی زمینداروں نے ایک درخواہ جو لیز کی عوالے سے تھی وہ ڈی سی آفیس میں جمع کروائی اور اس کے بعد جو ہے اسی درخواہ کو لے کے ہم ریوینیو ڈیپارٹمنٹ بھی گئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈی سی صاحب پوری طور پر یہاں کے مقامی زمینداروں کو بلاتے یا خود ان کے پاس چلے جاتے اس مسئلے کے بارے میں ڈسکیشن ہوتا لیکن چند دنوں بعد ڈی سی صاحب نے یہ کیا کہ ایک اخباروں کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ جن جن لوگوں کی زمینیں یا کاتھے ان میں ائر پیر ہوئی ہے وہ آ کر کے ڈی سی کے پاس اس معاملے کو اٹھا سکتے ہیں اسے ہم مزاق سمجھیں یا یہاں کے لوگوں کو بے وقوب بنانے کا ریاستی ایک اتخندہ کہ وہ جو شخص جس کی ذمہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کو عل کرنے کا ہوتا ہے وہ بجائے مسئلے کو حل کرنا وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ جن جن کی زمینیں یا جن جن کے کاتے تبدیل کیے گئے ہیں وہ آ کر ہمیں درکاس دیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کے ان کے مسئلے کو نمٹا سکیں کیا ڈی سی صاحب یا ریوینویو ڈیپارٹمنٹ اس پوری مدد میں سوئے ہوئے تھے انہیں ہم پتا چلا کہ یہاں کے کاتوں میں ائر پیر ہو چکا ہے اصولاً تو یہ ہوتا ہے جو بھی کوئی بندہ کسی بھی ہدارے میں اقتدار سنبھالتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ تمام کارنامے جو اس سے پہلے کیے گئے وہ دیکھتا ہے اس کے پاس جب وہ آگے قدم بڑھاتا ہے تو یہ سب کچھ یہ جتنے بھی جالی کاغذات بنائے گئے یا ائر پیر کیا گیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے سامنے پہلے سے موجود تھے یہ تو ہنے حل کرنا چاہیے تھا لیکن زمینداروں نے خود جا کر کے اس لیز کے حوالے سے ان سے درخواست کی تو وہ خود آتے یا کوئی جرگا بلاتے یا زمینداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسئلے ہر کرتے لیکن اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکالنے کا انہوں نے شاہد ہی کوئی آسان رستہ نکالا لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے رہی بات ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی حاج تک نہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ نے اور نہ ہی ڈی سی کے طرف سے کوئی ایسا اوصلہ افضاء جواب ہمیں ملا ہے جس سے کہ یہاں کے زمیندار مطمئن ہوں لیکن ہم تو پہلے سے تھائے کر چکے تھے کہ چونکہ اس ریاست سے یہاں کے لوگوں کو انصاب تو ملنا ہے ہی نہیں ہم نے یہ درکواس اس لئے جمع کرائی کہ کل کل آپ کو یہ نہ کہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ امن پسند نہیں ہیں وہ قانون کو آت میں لیتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے ایک یوں سمجھنے ان کو ایک موقع دیا اداروں کو کہ وہ ہمارے مسئلے مل بیٹھ کے حل کریں سیکنڈ ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم عدالت کی طرف رجوع کریں گے لیکن عدالت کے مسئلہ یہ ہے کہ عدالت سے بھی ہم پر امید نہیں ہے وہ اس لئے پر امید نہیں ہے کہ بیریہ ٹاؤن کا سپریم کورٹ کا ہارڈر موجود ہے کہ وہ چند ازار ایکڑوں سے آگے جا نہیں سکتا لیکن ہم آپ سب کی حلم میں ہے کہ بیریہ ٹاؤن کراچی سے لے کر اہدراباد تک پہنچ چکا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے یعنی وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے قانون کی کسی ادارے کو نہیں مانتے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے بھی ہمیں انصاب نہیں ملے گا تیسری ہم نے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ ہم مزہمتی ایک تحریک شروع کریں گے کیونکہ ہمیں تو زندہ رہنا ہے ہماری سرزمین ہے ہم اپنے سرزمین کو یوں ایسے لٹتے تو نہیں دے سکتے ہم اپنے سرزمین کے لیے آخریت تک جانے کے لیے تیار ہیں اب بھی ہم موقع دیتے ہیں ریاستی اداروں کو کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں چونکہ ہمارے لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ لوگوں کی ایک جو ملاقعت ہوئی تھی ڈی سی آفیس میں اس کے بعد کیا دوسری ملاقعت ہوگی یا اس کی لیے آپ لوگوں نے کوئی لائے عمل تیار کیا ہے دیکھئے ہم نے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سلام دی اب الیک تو ان کا کام بنتا ہے وہ علیکم سلام تو ان کے طرف سے آنا چاہیے تھا لیکن ہم انتظار میں ہیں وہاں سے کوئی اس طرح کا ریسپونس ہمیں نہیں مل رہا ہے اب ظاہر اسی بات ہے جب ریسپونس کوئی دیتا نہیں ہے سمجھ لو وہ مسئلے کے حل کے طرف جانا ہی نہیں چاہتا وہ یہاں کی زمینوں کو لیز کرنا ہی نہیں چاہتا یہاں کے لوگوں کو لیز دینا ہی نہیں چاہتا اس معاملے میں ہمیں کہیں بھی سنجید کی دکھائی نہیں دیتا جو اقیقی باشند ہیں ملیر کے ان کے زمینوں کو ان سے چھین کر شہری لوگوں کو زمینیں دی جاری ہیں اس کے بارے میں کیا گئے جہاں ظلم کی تو انتہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کمس کم سارا کیل جو ہے وہ سمجھ جائیں ایک طرف ہماری جو ہیں لیز قتم یہاں کے لوگوں کو لیز مل نام ختم ممنوع قرار دیا گیا ہے دوسری جانب میں یہ دیکھتے ہیں کہ شہدہ جتنے بیمار شہدہ کہلاتے ہیں ان کی لوائکین کو ہزاروں اکڑیں دی جا رہی ہیں اسی سرزمین میں دی جا رہی ہیں جہاں ہم روٹی روزی کماتے ہیں یعنی یہاں کے مقامی لوگ جس زمین سے روٹی روزی کمار رہے ہیں ان سے وہ زمین چین کے شہدہ پاکستان کے لوائکین کو زمین دی جا رہی ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سرکار کیا رہا ہے آیا یہ ان کے ساتھ مل بغت ہے جو یہاں کے مقامی لوگوں کو یہاں سے بیدقل کرنے کا بہت بڑا پیلان ہوگا ورنہ اس طرح تو زندہ سماجوں میں کہیں بھی ہمیں دکھائی نہیں دکھائی